اسلام علیکم ناظرین اس ٹائم پی ٹی آئی کے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بہت پریشان ہے کہ عمران خان صاحب نے اچانک مارچ ختم کیوں کر دیا چھے دن بعد چھے دن میں کون سا کام ہونا ہے لیکن اندر تو بہت کچھ ہو چکے ہیں جو ناظرین آپ تو بالکل جانتی نہیں ہیں سب معاملات تیہ ہو چکے ہیں شہباز حکومت ان چھے دن کے اندر ہی جانے والی ہے عمران خان صاحب نے حکومت کو اسمبلیاں ختم کرنے اور انتخابات کے اعلان کے لیے جو چھے روز کی مولت دی ہے ان چھے روز میں ایمپورٹڈ حکومت نے اپنی کچھ سیمنداریاں ادا کرنی ہیں وہ کرنے کے بعد چھے دن کے اندر اندر ایمپورٹڈ حکومت نے اعلان کرنا ہے اور یہ یقین دہانی کس بنا پر عمران خان صاحب کو ملی اور تب جا کر عمران خان صاحب نے کس کی بات مانی اور عمران خان صاحب ان چھے دن کے بعد کیا کرنے والے ہیں لیکن یہ ڈسکیشن تو ناظرین چلتی رہ گی لیکن پہلے اوورسیز پاکستانیوں کے جو حق پر آج ایمپورٹڈ حکومت نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اسمبلی میں بل بھی منظور ہو چکا ہے اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں بھائیوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا اسمبلی میں اور یہ اسمبلی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قوم عوام کے تحفظ جان مال عزت آبرو کے لیے فیصلے ہوتے ہیں نہ کہ ہمارا حق چھننے کے لیے ناظرین میں آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے اس حقوق چھننے کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتا دوں گا عمران خان صاحب نے دو ہزار ستارہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق دیا تھا آج حکومت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھن لیا گیا اور یہ بل پاس قرار دیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس بار ووٹ نہیں دے سکتے اور حکومت پاکستان اس ای وی ایم مشین کو تسلیم نہیں کرتی اس میں دھاندلی کے بہت زیادہ خشات ہوتے ہیں تاہم عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لئے پورا حق دیا تھا جو آج ایمپورٹڈ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر چکی ہے ان کو ان کے حق سے محروم کر چکی ہے اور یہ ان کا حق ہے وہ اس کے لئے احتجاج بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنا حق لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شدید مضمت کرنی چاہیے یہ ایمپورٹڈ حکومت کا بہت بڑا برا کارنامہ ہے اور اس کے لئے ہمیں بھی مل کر اوورسیز پاکستانیوں کے حق کے لئے آواز بلند کرنی چاہیے اس ٹائم ایمپورٹڈ حکومت عمران خان کی بڑتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر بہت پریشان ہو چکی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کونسا اقدام کرے کونسی رکاوٹیں ڈالے کہ کارکنوں کے راستے میں جس سے کارکن متاثر ہو ان کا حوصلہ پسپا ہو لیکن کارکنوں کا ہر منٹ میں جوش اور جذبہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے اور یہ ثابت کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن کہ وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں اور وہ اپنی حقیقی آزادی لے کر ہی رہیں گے اور دوسری طرف اس ٹائم ایمپورٹر سرکار سے ملک کے تمام حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں لیکن لانگ مارچ کا جو پہلا نتیجہ ہے چھے دن کے الڈی میٹیم ٹائم میں اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے وفاق میں حکومت کے ساتھ مزید اتحاد میں رہنے سے مذہر آپ کو ناظرین بتا دیتا ہوں اس عوامی نیشنل پارٹی کی جو چار ایمین ایز ہیں اور اس ٹائم حکومت کے پاس 173 ارکان ہیں اگر یہ چار ارکان حکومت کے مزید اتحاد میں رہنے سے مذہر کر لیتے ہیں تو حکومت کے پاس پیچھے 179 بچتے ہیں جس سے حکومت اپنی اکسریت کھو سکتی ہے لیکن حکومت قائم رکھنے کے لیے 172 ارکان کی مجموعی تعداد ہونا بھی لازمی ہے اور اس ٹائم یہ بات بھی ایمپورٹڈ حکومت کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ اگر یہ ہمیتی جماعت پیچھے ہٹتی ہے تو ہماری حکومت تو خود بخود گر سکتی ہے جبکہ اس کے پاس ممبران بھی پورے نہیں ہوتے اس ٹائم ایمپورٹڈ سرکار کو یہ جو زوردار دھچکے کی دھمکی لگی ہے اس نے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا ایک طرف تو لانگ مارچ اور دوسری طرح وہ عوامی پارٹی کی جانب سے یہ جو دباؤ ڈالا گیا اب ایمپورٹڈ سرکار خود اپنے ہاتھ کھڑے کر چکی ہے لیکن حکومت کے باقی جو اتحادی ہیں خاص طور پر آصف زرداری ہو گیا اس کی ایک ہی زد ہے کہ ہم اپنی آئینی مدد پوری کریں گے ہم اپنی آئینی مدد سے ایک دن بھی کم نہیں کریں گے لیکن اس ٹائم شہباز شریف بلکل ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں اور شہباز شریف کی جانب سے یہ واضح اعلان کر دیا جا چکا ہے جو اندر کی بات باہر لیک ہو چکی ہے کہ اگر آئینی مدد پوری کرنی ہے تو میرے ہاتھ کھڑے ہیں پھر امران خان کو آپ خود کال کرو خود رکھو اس پر آصف زرداری نے ہم ہی بھری کہ آپ لوگ اس چیز سے آزار امران خان جانے اسٹیبلشمنٹ جانے ادارت جانے وفاقی وزیر جانے یہ آپ کا کام نہیں ہے اس سے ہم نہیں پٹھ لیں گے کہ کس طریقے سے امران خان سے پیش آنا ہے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے لیکن امران خان صاحب کی ایک ہی بات ہے کہ جو مجھ سے چھے دن کا الٹی میٹیم ٹائم ملا مجھ سے لیا گیا حکومت کی جانب سے اگر ان چھے دن میں میرے ساتھ کیے گئے وعدے پہ حکومت پورا نہیں اترتی تو میں اس ٹائم بیس لاکھ سے اوپر اپنی قوم کے جوان لے کے آوں گا اور اس ٹائم میں اس حد تک بیٹھا رہوں گا جب تک مجھے اسمبلی تحلیل کرنے اور الیکشن کی ڈیڑ نہیں ملتی اور میں اس ٹائم واپس نہیں جاؤں گا لیکن بڑے بڑے اداروں نے یہ حامی بھر دی ہے کہ چھے دن کے اندر اندر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور الیکشن کی ڈیڑ اناؤنس کر دی جائے گی ہمارا بڑے اداروں نے چاہمی کا لپا ڈیڑ، جائے گا تو مجھے اس با ڈیڑیían ڈیڑ، ٹائم گا درہی بڑے اداروں نے یہاں گا